بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوسروں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوسروں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ بینک اکاؤنٹ ایک سال سے اگر آپ لوگ یوز نہیں کرتے کوئی اس میں ٹرانزیکشن نہیں کرتے تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ڈورمیٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ لوگ کچھ بھی ڈپوزٹ نہیں کروا سکتے تو ودراب بھی نہیں کروا سکتے اور ڈپوزٹ بھی نہیں کروا سکتے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو جکا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو بینک جانا پڑتا ہے بینک کے بہت ساری روکوارمنٹ آپ لوگوں کو دینے پڑتی ہے وہاں پر اس کو فالو کرنا پڑتا ہے وہاں پر ڈاکومنٹ دینے پڑتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو کرنے پڑتی ہے بینک جانا الگ ہوتا ہے دشواری کا سامنا جو ہے وہ الگ کرنا پڑتا ہے تو ابھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے دورمنٹ والا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو کرنے کی اس میں بینک جو ہے تقریباً کچھ بینکیں سہولت دے رہی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ دورمنٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ ایزیلی گھر بیٹھے اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے دورمنٹ سی جو ہے وہ آپ لوگ ریموف کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس ای بی ایل کا اکاؤنٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو الائیڈ بینک میں اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ہے اور وہ اکاؤنٹ آپ لوگوں نے یوز نہیں کیا ایک سال سے اور آپ لوگوں کا وہ اکاؤنٹ دورمنٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ اس کو ایکٹیو کیسے کریں گے گھر بیٹھے شوپ پہ بیٹھے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں جسٹ آپ لوگوں کے پاس اپنا موبائل ہونا چاہیے اس میں ایک اپلیکیشن جو می ای بی ایل اپلیکیشن ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس میں لوگن کریں گے لوگن کرنے کے بعد آپ لوگ وہاں پہ ایک سروس دی گئی ہے جس کا آپ لوگ انتخاب کریں گے اس کے بعد آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو زبردست طریقے سے آسان طریقے سے جس سنکڑ میں آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کر سکیں گے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بینک جانے کی کسی کو بولنے کی آپ لوگوں کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے آپ لوگوں کا کوئی سگنچر رکھائڑ نہیں ہے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں چاہیے جس آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں لاغین ہونگے اور وہاں کی جو رکھائیرمنٹ ہے وہ آپ لوگ پوری کریں گے رکھائیرمنٹ بھی بہت آسان ہے اپنے اکاؤنٹ کو جب لاغین کریں گے وہاں پہ آپ لوگوں کی ایک آپشن دیا گیا ہے ڈورمنٹ ریموو کرنے کا وہ آپشن چوز کر کے بعد میں آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھاؤں گا دکھاؤں گا وہ آپشن کہاں ہے طریقہ سکھاؤں گا اگر آپ لوگوں کا ڈورمنٹ اکاؤنٹ ہے ای بی ایل الائٹ بینک کا تو وہ آپ لوگ کیسے ریموو کر سکتے ہیں ڈورمنٹ سی کو اور ایکس کو ایکٹیو کر کے آپ لوگ اپنی ٹرانزکشن بحال کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہل ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے چینل پہ نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان ہو چکا ہوں اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے اور یہاں پہ اکاؤنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے گا یہاں پہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوگا تو یہاں پہ ان ایکٹیو لکھائے گا اور وہ ڈورمنٹ ہوگا ڈورمنٹ کو آپ لوگ ڈورمنٹ سی ریموو کیسے کریں گے یہاں تک آپ لوگ آ چکے ہیں آپ لوگوں کو اس طرح سے اینٹرفیس دیکھنے کو ملے گا یہ نیا تحقیق ہے وہ آج کا ہے نئی اپلیکیشن اپ ڈیٹ آئے گی ہے اگر آپ لوگ کے پاس اولڈ میں ہے تو آپ لوگ پلیس اس کو اپ ڈیٹ کریں اس طرح سے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے میرے اس موبائل کی سکرین پر اس طرح سے اینٹرفیس آئے گا یہی اینٹرفیس اگر آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو ہی آپ لوگ اس کو ریموو کریں گے ڈرومنسی کو اگر آپ لوگوں کو اس طرح سے انٹرفیس نہیں آیا گیا ہے آلڈ ورزن ہے تو آپ لوگ پلیس اس کو پہلے اپ ڈیٹ کریں گوگل پلیسٹور میں جائیں می ای بی ای لکھیں اس کو جب اوپن کریں گے تو وہاں پہ اپ ڈیٹ دکھائی دے گا اپ ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ ان کریں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ یہ سرویس دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو ریٹ کلر کے دائرے میں دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ سرویسز لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سرویسز پہ کلک کر لینا ہے میں سرویسز پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی سرویسز پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ بہت سارے آپشن دیے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں دورمنٹ اکاؤنٹ ایکٹیویشن کر پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہوا ہے डورمنٹ اکاؤنٹ ایکٹیویشن یہ آپشن دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں اس پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیلٹ کرنے پڑ گا no dormant اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے کیونکہ میرا اکاؤنٹ دورمنٹ نہیں ہے یہاں تک آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا خود بخود جو جس اکاؤنٹ میں آپ لوگ لاغ ان ہو چکے ہیں یا اگر آپ لوگوں کے زیادہ اکاؤنٹ ہے تو اس اکاؤنٹ کو سیلٹ کرنا ہوگا جو اکاؤنٹ دورمنٹ ہے اس کو آپ لوگ جیسے ہی سیلٹ کریں گے تو ون ٹائم او ٹی پی کورڈ آ جائے گا آپ لوگوں کے موبائل نمبر پہ وہ او ٹی پی کورڈ انٹر کریں گے ای میل پہ آئے گا یا موبائل نمبر پہ کچھ ویریفیکشن ہوگی وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دینے کے بعد جس سیکنڈز میں آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اکٹیو ہو جائے گا بعد میں آپ لوگ اپنی ٹرانزیکشن مکمل کر سکتے ہیں اکاؤنٹ آپ لوگوں کا اکٹیو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح کیسے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اکٹیو کر سکتے ہیں دورمنٹ کو ریموو کر سکتے ہیں ڈورمنٹ سے ریمو کرنے کے بعد اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ دوبارہ سے جو یوز کر پائیں گے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ٹرانزیکشن کے لیے بحال ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک شیئر ضرور کریں چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ